اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں قاری محمد شوقت علی قادری عطاری حاضر خدمت ہے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عفیت سے ہوں گے خوش اور غرم ہوں گے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کی خوشی اتا فرمائے صحت و تندگستی والی لمبی زندگی اتا فرمائے آمین جادو کرنے اور کروانے والے کا پتہ لگانا ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے یہ عارضوں اور یہ تمنہ ہوتی ہے کہ میرا دشمن کون ہے کہ جس نے میری زندگی کو تباہ کر دیا ہے کہ جس نے میرے کاروبار کو تباہ کر دیا ہے جس نے میرے گھر کے سکون کو دا پر لگا دیا ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے اپنے دشمن کو دیکھوں اپنی آنکھوں سے دشمن کا معنی کروں کہ میرا دشمن ہے کون کیا میرے ساتھ دشمنی کرنے والا میرا اپنا ہے میرا کو دوست ہے میرا کوئی استدار ہے یا کوئی اپائے رہے تو یہ وہ سوال ہے کہ جو ہر مرد ہر عورت جو مرز کے اندر ہے جس پر جنات کا سایہ ہے اور سیب ہے جادو بغیرہ ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی ہے اس کا قربار تباہ و برباد ہو گئی ہے نقصان اور خسارے میں جا رہا ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دشمن کو دیکھوں میں اپنی آنکھوں سے دشمن کا معاینہ کروں کہ مجھ پر جادو کرنے والا اور اس جادو گھر سے کروانے والا کون ہے وہ مرد ہے عورت ہے کوئی بھی ہو میں اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں لیکن آج اس ویڈیو میں میں آپ کو تین عمل بتاؤں گا اور یاد رکھئے کہ ہر عمل سو فیصد عزمودہ ہے مجذب ہے تجربہ شدہ ہے اور اس کا جزال بلکل سو فیصد ہے اور ان تین عمل میں سے آپ جو چاہیں آپ ایک عمل کر سکتے ہیں اور اس عمل کی آپ کو اجازت ہے لیکن عمل بتانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سسکراب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ میری آنکھ والی ہر ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملتی رہے عمل یہ ہے سب سے پہلا عمل سورت یاسی کی جو آیات نمبر ہے ففتی ایٹ سلام قولم من رب الرحیم یہ عمل ہے اس عمل کو کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد غزو کرنا ہے اگر ہو سکے تو غسل بھی کر لیں غسل کرنے کے بعد دو لقات نماز نفل صلاة الحاجات کے نام سے پڑھیں اور پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگنے سے پہلے آتنے اول اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد یہ جو آیت ہے سلام قولم من رب الرحیم آپ نے اس کو تین سو بار پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میں کچھ نہیں جانتا تو سب کچھ جاننے والا ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا دشمن کون ہے میرے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والا کون ہے جو میرے گھر کے سکون کو خراب کرنا چاہتا ہے جو میرے کاروبار کو برباد کرنا چاہتا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تو آپ نے یہ عمل کم سے کم سات راتیں کریں عشاء کی نماز کے بعد جب عمل مکمل ہو جائے دعا مانگ لیں بغیر کسی سے بات چیت کیے بغیر کسی سے گفتگو کیے آپ آرام سے سو جائیں جو میرات کو ہو سکے تو جو میرات کو ہی شروع کریں تو بہتر یہی ہے سات دن مکمل عمل کریں انشاءاللہ آپ کا دشمن آپ کی آنکھوں کے سامنے پھرے گا دوسرا عمل بہت ہی آسان سا عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد غسل کر لیں ہو سکے تو آپ غسل بھی کر لیں اور غسل کرنے کے بعد آپ دو رکات نماز صلاة الحاجات کے نام سے پڑھیں اور پڑھنے کے بعد سلام پھیریں سلام پھیرنے سے پہلے پھر آپ نے اول اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد جو قرآن کریم کی یہ صورت ہے اکاسی نمبر آخری پارے میں ہے یہ چھوڑنے سے صورت ہے آپ اس کو قرآن سے دیکھ کر گیارہ مرتبہ پڑھنے ہیں گیارہ بار پڑھنے کے بعد پھر آخر میں آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پھر آپ نے دعا مانگنی ہے یا رب پہ کریم میں کچھ نہیں جانتا تو ہی بہتر جانتا ہے کہ جو میرا دشمن ہے میرے آنکھوں کے سامنے کر دے تاکہ میں اس کی شرارتوں سے اس کی حرکتوں سے باز آجاؤں اور یہ عمل بھی آپ نے کم سے کم سات دن کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا تیسر عمل اس سے بھی آسان ہے بہت ہی آسان ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد وہی طریقہ ہے کہ آپ نے جناب دو رکعات نماز نفل صلاة الحاجات پڑھنی ہیں باوزو ہو کے اگر ہو سکے تو غسل بھی کر لیں کپڑے بغیرہ بھی تبدیل کر سکتے ہیں جتنی طہارت زیادہ ہوگی جتنی جسم کی صفی زیادہ ہوگی تو اس کے نتیجہ ملنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جناب نفل پڑھنے کے بعد دعا مانگنے سے پہلے تین سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اول اور آخر گیارہ گیارہ بار رود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سو تیرہ بار پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے دعا کے اندر آپ نے یہی التجاہ کرنی ہے یہی ترخواست کرنی ہے یا ربے کریم میں کچھ نہیں جانتا تو ہی سب کو جاننے والا ہے کہ میرا دشمن جی آنکھوں کے سامنے آئے تو آپ نے اس عمل کو بھی سات دن لگتار کرنا ہے جب عمل کر لیں تو آپ فل فور سو جائیں بغیر کسی سے بات کیے بغیر کسی سے گفتگو کیے تو انشاءاللہ یہ سات دن عمل کریں پھر دیکھیں انشاءاللہ آپ کا دشمن جو جادو کروانے والا ہے جو کرنے والا ہے وہ دونوں آپ کے آنکھوں کے سامنے ہوں گے کیا وہ کرنے والا کروانے والا اپنا ہے یا اور ہے امید کرتا ہوں کہ میری یہ قابش آپ کو ضرور پسند آئے گی تو آپ نے ضرور ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اس کو لائک کریں میرے چینل کو ساتھ کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ